اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ہمی حلیمہ کچن اور میں بنانے جا رہی ہوں جی میں کیا آج ککن جا رہی ہوں تو چکن ملائی ہانڈی مسالہ چکن ملائی ہانڈی مسالہ کیسے بنے گا پین لیں گے پین میں ہم نے جی ڈال دیا ہے اویل اور ایک پیاز لیں گے اور اس پیاز کو ہم نے ایسے بری بری کیے دیکھیں اور اس کو کر لینا ہم نے ہلکا گولڈن براؤن اور ون ٹیسپون جنگر گاڈی کی پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہوگی تو ایک پیازہ چند جٹ ہے جی ایک پیاز کا اور اس کے اندر ٹماٹر جو ہیں وہ نہیں دے لیں گے کیونکہ یہ چکن ملائی ہانڈی مسالہ ہے تو ٹماٹر جو ہے اس کے اندر نہیں ایڈ ہوں گے تو چلیں جی اس کو ہم کرتے ہیں گولڈن براؤن اور بونلس چکن استعمال کر سکتے ہیں وید بون استعمال کر سکتے ہیں تو پڑی یہ ایک اچھی چکن استعمال کریں کیونکہ یہ چکن میں ہی یہ چکن دیو ریسپ ہی ہے تو اس کو میں جی کروں گی ہلکا گولڈن براؤن پہلے اور یہ میں اٹ کروں گی جنجر گارلیکی پیسٹ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کو کریں گے گولڈن براؤن سب کو چیٹھے جی ہورٹ چل رہا ہے تو یہ دیکھیں بونلس چکن جو تھا وہ میں اٹ کروں گی اس کے اندر اور اس کو ہم پسائیں گے دو تین ملچ اب جی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں گرینیز کچن کا چکن ملائی ہانڈی مسالہ تو یہ ون کے جی بونلس چکن تھا پورا پیکٹ جی اس کے اندر یہ جائے گا یہ ہی میرے خواہر میں لکھا ہوا تھا ہاں جی یہ دیکھیں چکن ملائی ہانڈی مسالہ ایک پیکٹ اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دہی اور دہی دہی کنہ ایڈ کرنا تھا جی دہی جو ہے ہم نے ایک کپ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر دہی میں پکانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ نائس ٹیکچرز کا بن جائے اور ٹماٹر نہیں ڈالے تو ایک کپ دہی جی پورا ہم نے استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں جی سائڈوں سے ساپ کر لیں گے پتی لے کو اس کو تیز آنچ پر پکنے دیں گے اور آپ کو دیکھاتے ہیں پک رہا جی اس کو پکنے دیتے ہیں اور ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اور اس کی ہو رہی ہے جی بھنائی ماشاءاللہ سے زبر دست خشبو آ رہی ہے تو اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے پکانا ہے بٹوین ہائی اور میڈیم فلیم کے تو اس کو پکاتے رہیں گے دس منٹ تک کیونکہ یہ بونلس ہے چھوٹے پیس ہیں جلدی کر جائے گا ڈیپینڈنگ او ان کے جی آپ نے اگر بون ہے تو وہ آپ نے بیس منٹ کے لیے ڈھکا کے میڈیم آج پر رکھ دینا ہے خود ہی پکتا رہے گا پر ایسے جو ہے یہ چکن جلدی تیار ہوگا یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب میں ڈبل کریم دوں گی اور ڈبل کریم ہم نے پورا ایک کپ جو ہے بھر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو میں کر دوں گی اچھے طریقے کے ساتھ مکس تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے چکن ملائی ہنڈی مسالہ جی زبردست تیار ہے تو کریم ڈالنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے پہلے اچھی طرح اس کو میں مکس کر لوں اس کو بس ایک دو بالانے دیں گے ایسے ہی اور آنچ میں بلکل ہرکی کر دوں گی اور گانش کریں گے جی اس کو اب اس کی دھنیے کے ساتھ تو یہ ہمارا چکن ملائی ہنڈی مسالہ تیار ہے یہ آپ نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ جدہیں کس کو پتہ ہے کڑماس کا پہ انہا کڑماس نہیں پائیدہ ہوں یہ بتائیں درے چلو کڑماس کا کیا مطلب ہے اردو میں کڑماس کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں کڑماس کو کیا کہتے ہیں کہ انہا کڑماس نہیں پائیدہ ہوں میرے جو سٹوڈنٹس ہیں حاضر ہوں اور اس کا جواب دیں کہ مائے کیوں کہا کرتے تھی اے تو اس کی کڑماس پائی آئے ہیں اس کا بتائیں اس کا کیا مطلب تھا تو جی اب میں اس کو گانش کروں گی دھنیا کے ساتھ اور لگا دیں گے اس کو ہم دم تقیبن تین چار منٹ واستے جی بس زیادہ لگانا کیوں کریم ہے نیچے نہ لگ جائے اور یہ دھنیا دل کھول کے ڈال لیں گے یہ ہمارا چکن ملائی ہانڈی مسالہ تھیار ہے تو جی ہم اب اس کو ٹکن دیں گے ٹکن دے کہ اس کو ہم بند کریں گے اور آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اورڈر کر سکتے ہیں یہ جو ہے مسالہ اور خوشگو بڑی دبردست آ رہی ہے بڑیا آ رہی ہے جی بڑیا اور ترکیب بھی ایدر ہے سارا کچھ یہ دیکھیں یوں ہے تو ہم نے بنا لیا آپ کھاتے وقت آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی یہ رہے جبلے چاول اور یہ ہمارا جو تھا کریمی ٹکن مسالہ ایسے ہم چاولوں کے اوپر جی دیکھیں ڈال کے ہم کھائیں گے تھوڑی سی ہمیں گریوی ڈالوں کے اوپر یہ رہا جی تو زبردست مزیدار آج تین ڈشیں آپ اور سوپ بھی ہے سوپ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم آئے ہیں جی فرنڈے پلسٹان کے لیے وہ ویڈی لاؤڑ یہاں پہ کوٹ سے لگا رہا ہے ایدر یہ دیکھو یہ دیکھو کپڑے بھی یہ ہیں جیکٹس وغیرہ بھی ہیں سارے یہ دیکھو یہ والے سلام پیس یہ سکسٹین سکسٹین پاؤنڈ کے یہ لگے ہوئے ہیں ہوڈیز اور منی جائے گی جو ہے ہمارے پلسٹینین جو ہے نا بہن بھائی ان کے لیے ان کے ہاتھ بھی ہیں یہ والا ہمارے پلسٹینین ہمارے پلسٹینین ہمارے پڑے ہمارے پاک یہ سکتھ سکتھ یہ ایسا ہے 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 5 لیٹر فر 20 پنڈ چیفت پیشتی ہے ہم نے جانتے ہیں جمپرز ہیں یہ ایسا ہے 35 for adult ایسا ہی چیز ہیں ایسا در مجانبی ایسا در مجانبی ایسا در مجانبی ویرگ در مجانبی ہماراں سے بھی بھی اپنے تکتون ہو ہماراً ڈال کیم آمان تکتون ہیں pinkا نہیں تکتون ہیں یہ کشان ہے ہمارا بیٹھارا ہمارا بیٹھارا دیگر شکریہ یہ بیٹھارا چیز یہ بیٹھارا اگر دیگر ہمارا بیٹھارا ایسی یہ جو ہے یہ جو ہوتی چیز مجھے یہ ہنے نیست نہیں یہ ہنے دیگر ہنے ہوشتر لوگ دیگر یہ دیگر دیگر یہ ہے کے لئے ایک ہے اس کی طرف کچھ کیوں یہ ہے یہ ملت دائب دائب دی بل لیتے نا جاتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم جی ویٹ موسکو وزن کم کرنے والا اور یہ سوپ جس میں یہ ہمیں سپلٹ دال جی جو ریڈ دال ڈال کہتے ہیں اس میںبکہ دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ریڈ سپلٹ لینٹل اس میں جاتی ہیں سبزیاں اور اس کے اندر جاتی ہیں فش بھی یہ بانتا بڑا زبردست ہے اور آپ اس کوئیزٹیز گرم گرم کھا سکتے ہیں بداؤٹ اینی چاوال بداؤٹ اینی روٹی چپاتی اور نان برےڈ کے بغیر اس کے اندر جی 1.5 تی سپون اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 تی سپون گرم سالے 1 تی سپون سوٹ اور 1 تی سپون اس کے اندر جائے گا ہلدی پاوڈر کا یہ رہا اور 1 تی سپون ہی کالی مرچ اس کو میں نے تین چار گارلک کے دانیں دانیں توریاں کلوف گارلی کے تین چار اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تو ہم نے گارلی کو بریگ بریگ کر کے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں فش بھونوں گی اس کے اندر سبزیاں جائیں گی اور وہ اس کے اندر پہ دارک کے اندر ایڈ ہوں گی تو یہ اگر آپ ایک پیالہ دوپہر ایک پیالہ شام کو آپ پورا ہفتہ بہت دیا ہی کھانا میں اور اس کے بعد ایک ایک ایکسرسائز ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ نے وہ ٹرائے کرنی ہے وہ صبح اور شام وہ دوران پجن والی نہیں وہ ایزی ہے بیٹھ کے کرنے والی ایکسرسائز ہے تو وہ آپ ضرور کریے گا اس میں کوئی کاروں دار نہیں شہروں بار نہیں وہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں ایمن کے موبال پہ بیٹھتے یا لیٹ کے میرا بلوگ دیکھتے ہوئے آپ وہ والی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے یہ ون ویک بغیر روٹی کے بغیر چاولوں کے دوپہر میں اور شام میں صبح آپ نے کیا کھانا ہے صبح آپ نے گرین ٹی پینی ہے ایک کپ اور ایک اُبلا انڈا اور دوپہر میں بھی یہ والا سوپ رات میں بھی یہ والا سوپ ایک پیالی بھر کے اور اس کے علاوہ آپ اس کے درمیان میں اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ صرف فروٹ کھا سکتے ہیں پر تھوڑی کونٹیٹی میں اے نہیں کہ کسی طرح پانگل ہی ہو جاؤ تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم پکنے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں اس سائٹ پہ ہم نے لے لیا پین اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون اوائل کے اور جنجر گارلک کی پیسٹ ایتنی ڈالنی ہے ایتنی جی ون ایتنی جی ایتنی جی ایتنی جی ون ایتنی جی ملتے ہیں آپ نے تقریباً ملتے ہیں ایک ایتنی جی ایتنی جی ایتنی جی اور ابھی ایتنی جی ایتنی جی ایتنی جی ایتنی جی میں ایتنی جی اور پنچوں جو ہے ہلدی ایسے ہی پر سپرنگل کر دیں گے ہم یہ دیکھیں ہاف تی سپون جو ہے بلیک پیپر اور ہاف تی سپون ہی سولٹ کا ہی ہم ایڈ کریں گے ہاف تی سپون اف سولٹ کا یہ دیکھیں کیونکہ اس میں سبزی بھی جائے گی اس کے حساب سے اتنا تو ہے بس ایڈ کریں گے اب میں آج کر لوں گی تیز اور ایک سارٹ سے جب یہ ہو جائے گا پک جائے گا پک جائے گا پھر ہم کریں گے اس کی سارٹ جو ہے چینج کریں گے تو بسیل حال اس کو ہم ایسے ہی پکنے دیتے ہیں یہ جی ایک سارٹ جب پک جائے تو اس کی سارٹ ہم چینج کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ دوسری سارٹ سے جو بھی ہے مسالہ لگا ہے تو یہ پک جائے تو جو حضرات جو خواتین جو مائیں جو بہنیں جو انکل مدن کم کرنا چاہتے ہیں جو بھائی تو یہ ریسپی ضرور پرائے کر لیے گا انشاءاللہ اور اس کی فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تو سبزی ہی اپنے سبزیاں کم گی تو سبزیاں کوئی سی بھی ضرور سکتے ہیں لیکن میں یوز کر رہی ہوں مشرووم ہیں کیابیج ہیں گاجر ہیں اور اس میں تھوڑے سے پیاز بھی ہیں تو یہ دیکھیں مشرووم کیارٹ ہے انین ہے اور اس کی اندر کیا ہے آپ کو مزا ہو گیا گرین کیابیج وائٹ مشرووم کیارٹس اینڈ ریڈ انین ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تقریبا دو سے تین کولیاں بھرکے اس کے اندرے شامل کر دنی ہے اور اس کا یہ فریز کی ہوئی تھی اس کو سپرائے جائز ٹوڑتا نہیں لما گئے ہوں تو پیش جو ہے وہ ٹھوٹے گی نہیں اسی پیش دی پینچلی لینے پیش جو ہے ویسے رہ گی یہ سیمن پیچھ نہیں ٹوٹتی اگر آپ تاڑی مچھلی ذرا نازو کیا تو اس کو نکال لیں یہ دیکھیں جو پیش ہے اس کے یہ سائیڈ پر ہے اور ایک فلٹ پیش کا یہ ہے تو جی میں تیز آنچ پہ ان کو پکاؤں گی جب تک یہ سبزی جو ہے کک نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد میرے کیمرے نکی ہو گیا اس کے بعد میں کیمرہ ٹھیک کروں گی کیا مسئلہ در پیش ہو گیا ہے تو یہ رہا اور تیز آنچ پہ پک رہ دیتے ہیں اس کو اور ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ بھی اوبار چکی ہے اس کے گرم 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 جات کو میں آپ کے اندر کروں گی اور یہ جی سوک بن جائے گا اور اس میں ہر چیز ہے اور ٹیز بھی ہے کاربو ہائیڈرٹس بھی ہیں اور اس کے اندر وہ ہاری چیزیں چوکے انہیں چلا سے پتیلا کے لیے ہتھو اور پڑ جانا تھا یہاں کھلا رہا یہ رہا جی یہ دیکھیں یہ سوپ زبردست تیار ہے تو اسی کہنا ہے کہ مجھا گاما کھانا تیار کار تک تو جی اگر آپ کو بزن کم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو خواہش ہے اس لیم سمارٹ لگیں تو یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور ہم نے یہ بنا لیا ہے اب اس کو میں دو تینوں بالے دوں گی رہے دکھو جی مچھلی بالکل نہیں ٹوٹی آپ کو مچھلی نظر آ رہی ہوگی دیر دی ہوئی اور یہ آپ کھائیں گے تو آپ نے کہنا واہ بھائی واہ اے بڑی مزیدار چاہے ہوئے اور ایک ہفتہ اس کا استعمال کریں ایک انجی پتیلہ پر کے بنا لو پورے ہفتے نو پورا ہفتہ اس کو رکھیں فریج میں اور جتنی آپ کو ایج ضرورت ہے اسے ساب سے دپہر میں اور رات میں کھائیں صبح ایک گبلاندہ گرین ٹی کے ساتھ اور دپہر کو بھی گرین ٹی پینی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پھل فروٹ کھانے کا جو ہے من کریں دل کریں تو جی تسی پھل فروٹ کھا سکتے ہیں ایک سیو کھا لیا یا ایک کنو ایک مارتا یا ایک مسمی یا ایک کیلہ ایسے اے نہیں کہ پلیٹ پا لی کہ چلو جی اور کھاتے رہے وہ بھی نہیں کرنا تو یہ جی ہمارا صبح ماشاءاللہ سے تیار ہے اب اس کو میں تین چار اوبالے دوں گی تو یہ ڈنڈرہ ڈنڈنڈنڈن ہو جائے گا تو انہوں کی ہو گیا تو چلیں جی ملتے ہیں آپ کو تھوڑی جیر میں انشاءاللہ اس کو جی ہم نے بس دینے ہیں تین چار اوبالے وہ تین چار منٹی پکانا ہے تیز آنچ پر تو اس کی پھر آنچ ہم بند کر دیں گے تو یہ پتہ نہیں ہوں کچھ خاص ہوگو کہ نہیں جن کو خواہش ہے وزن کم کرنے کی اور رمضان آ رہا ہے تو یہ زبردست ہے جی اسے اگر آپ ایک کٹوری بھر کے سہری میں کھا لیں ایک افتاری میں کوئی سموسے پکوڑے نہیں کوئی فرائے فوڈ نہیں اور سہری میں بھی گرین ٹی کا کپی ہے افتاری میں بھی گرین ٹی کا کپی ہے اس کے ساتھ آپ ایک پیالی یہ لیں ایک بلا انڈا لیں ایک کیلہ کھا لیں یہ ایسے یہ آپ کی سہری اور افتاری میں آپ مکس فروٹ بنا لیں ایک بول اس کا ایک بول اس کا اور جو ہے ساتھ میں گرین ٹی تو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ میں بھی یہ ٹرائے کر رہی ہوں اور الحمدللہ so far so good میڈی جو ویسٹ ہے تقریباً ڈیر ڈینچ جو ہے کم ہو گیا ہے اس کے اوپڑ سے تو جو ایکسرسائز ہے وہ میں شیئر کروں گی وہ ایکسرسائز آپ وہ لوگ دیکھتے دیکھتے آرام سے بغیر کسی ٹینشن پریشانی کے مورننگ میں بستر صبح جو ہم اٹھتے ہیں اس کے بعد اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تجی اس وقت آپ وہ ایکسرسائز جو ہے کر سکتے ہیں تو وہ ایکسرسائز بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس بلوگ میں کسے پوائنٹ سے ضرور شیئر کرتی ہوئی نظر آنگی ٹھیک ہے تو یہ زبردست دیکھیں جی سبزیاں بھی اس میں ہیں فش بھی ہے دال بھی ہے ٹیسٹ کے لیے مسالے بھی ہیں اور جو چیز چاہیے کہ فل اف نیوٹریشنز فل اف جی طاقت کہلیں اور یہ بنی ہیں تو دال آپ یہی جو ہے یہ کریں یا مونگ مسر کی جو یالو والی ہے وہ کریں اس سے ٹیسٹ جو ہے نائس بنتا ہے اور کھا بھی سکتے ہیں چلیں جی میں بس چلیں کرتی ہوں بند تو اتنا ہی میں نے اس کو پتلا کرنا ہے کیونکہ یہ پڑی پڑی خود بھی گاڑی ہو جاتی ہے دال جی ہے تو اے لو جی آگے سے کریے بند اور اس کو میں بس ایک دفعہ اور علاج اولا لوں تو دیکھیں فش جو ہے سیمن میں نے استعمال کی ہے تو ادھا پیس توڑ کے سیمن کاپ اس میں جو ہے آدھا کیلو چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کیلو تو رہی جی ساڑھی ویٹ لاؤس والا سوپ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو اگین دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹوچ بالا طرح ٹوچنا سے نظر اندھا ہے نہیں جی تو ابھی ملیں گے آپ کو ایکسرسائز بتاتے ہوئے تو جی ویٹ لاؤس والا سوپ تو ہم نے تیار کر لیا اب آپ کو ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بیلی بٹن یعنی کہ تو نہیں اس کے اراؤنڈ ہم نے ہیسے سائیڈ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو گول گھومانا ہے جی تو سرکلل موشن میں کہ آپ کا جو ہے یہ اپنے صبح جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں اس وقت نہار پیٹ اور رات کو جب ہم سونے کی لیٹھتے ہیں تب فائف تو ٹین منٹس ہم نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ آپ نے رب کرنا ہے تو ایسے گول گول جیسے کہ ایسے ہاتھ رکھ کے سائیڈوں سے اور ایسے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بالکل ایسے ہم نے کرنا ہے تقریباً فائف تو ٹین منٹس ایوری مورننگ ویڈاوٹ اینی بریک جی اور نائٹ میں بھی ٹوائس اڈے تو اس سوپ کے ساتھ اگر آپ یہ والی ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دو ہفتے میں چار سے پانچ کلو وزن تو کہیں نہیں گیا کم ہو جائے گا جی تو چلیں آپ بھی ایکسرسائز کریں میں بھی کرتی ہوں اور یہ ہم نے جی فلیٹ جو ہے یا تو زمین پہ لیٹ جائیں جہاں آپ کو ایزی لگے کریں تو پھر بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ